سویڈن سے عرف کسانہ کا سلام قبول کیجئے بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ سویڈن کے جو پرمنٹ ریزیڈنسی ہے مستقل رہنے کا جو ویزا ہے اور سویڈن کا جو سیٹیزنشپ ہے شہریت ہے اس میں کیا فرق ہے ان میں کون کون سے بینیفیٹس ہیں جو سیٹیزنشپ میں زیادہ ہیں اور پرمنٹ ریزیڈنشپ میں نہیں ہیں اور پریکٹیکلی جو ہے وہ کس طرح سے یہ کام کرتی ہیں تو آج کی ویڈیو سے آپ کو یہ معلوم ہو سکے گا کہ پرمنٹ ریزیڈنس اور جو سویڈیش سیٹیزنشپ میں اس میں جو ہے وہ کیا فرق ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پرمنٹ ریزیڈنشپ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سویڈن میں مستقل طور پر رہ سکتے ہیں اور سب سے پہلی باز یہ ہے کہ سویڈن میں آنے کے لیے جو عمومی طور پر جو ہے وہ چار طریقہ کار ہیں ایک تو آپ سٹوڈنٹ کے طور پر سویڈن آ سکتے ہیں پڑھنے کے لیے اور اس کے بعد پھر اگر آپ کی قسمت اچھی ہو تو آپ کو کام مل سکتے ہیں آپ رہ سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ آپ ڈائریکلی ورک پرمٹ کے لیے اپلائی کریں آپ کو جاب ملجے کانٹریکٹ ملجے جو آپ نے پہلے ویڈیو میں دیکھا اس کا سارا طریقہ کار تیسرا یہ ہے کہ فیملی ری یونین ہسپنڈ وائف یا بچے ان کی صورت میں آپ آ سکتے ہیں اور چوتھا جو ہے وہ اسائیلم جو اس وقت تک چل رہا ہے تو یہ چار ایسے ہیں جن کی وجہ سے آپ سویڈن میں آتے ہیں تو ابتدائی طور پر یہ جو تمام ہیں ان میں آپ کو ٹیمپریری آرزی طور پر رہنے کی اجازت ملتی ہے پھر ایک جو مخصوص مدت ہے ان کی شرائط ہیں وہ ساری اگر آپ پوری کرتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے وہ پرمنٹ ریزیڈنس مل جاتی ہے آپ مستقل طور پر آپ یہاں پہ رہ سکتے ہیں لیکن یہ جو پرمنٹ ریزیڈنس شپ ہے جس کو سویڈش میں پی یو ٹی پرمنٹ اوپے ہول تل ستوند کہا جاتا رہے یہ اس لحاظ سے تو پرمنٹ ہے کہ آپ کو یہاں پہ سیکیور آپ رہ سکتے ہیں لیکن بعض صورتوں میں یہ کینسل بھی ہو سکتی ہے وہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا تو عمومی طور پہ جو یورپی یونین کے سیٹیزنز ہیں ان کو پانچ سال کے بعد جو ہے وہ سویڈن کی جو ہے وہ پرمنٹ ریزیڈنس شپ مل جاتی ہے اور ان پانچ سالوں میں اگرچہ کچھ عرصے ان کے پاس اگر کام نہیں بھی ہے تو ان پہ یہ افیکٹ نہیں ہوگا جو یورپی یونین کے سیٹیزن ہیں کسی وجہ سے وہ بے روزگار ہیں یا انہوں نے کام نہیں کیا جو نان ایو کنٹریز ہیں دوسرے ملکوں سے آنے والے انڈیا پاکستان بنگلہ دیشہ باقی جگہوں سے جو یورپ سے باہر سے ہیں ان کا بھی ٹائم پانچ سال کا ہے لیکن ان کو اس پانچ سال میں کام کرنا ہے اور ان کو جو ہے وہ اکنومیکلی ان کو بتانا ہے معاشی طور پہ کہ وہ خود مختار ہیں اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد یہ ہے کہ وہ پرمنٹ ریزیڈنس شپ جو ہے وہ لینے کی ضرورت ہے جب پرمنٹ ریزیڈنس شپ آپ کو مل جائے گی تو پھر آپ سکون سے رہ سکتے ہیں آپ کو اب اس کے رینیو کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اب ورک پرمنٹ کی ضرورت نہیں ہے آپ ان تمام جنجٹ جو ہیں ان سے نکل کے مستقل آپ کے پاس ویزا یہاں پہ رہنے کا آپ کام کوئی اور ایک کام کر رہے ہیں اس کام کو چھوڑ کے آپ دوسرا کام کر سکتے ہیں آپ کے پاس کچھ عرصے کے لیے کام نہیں ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اگر آپ کے پاس پرمنٹ ریزیڈنس شپ نہ ہو تو پھر آپ کو کام تبدیل کرتے وقت پھر ورک پرمنٹ کا دوسرا یہ جنجٹ سارے کرنا پڑتے ہیں اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اگر جب آپ کے پاس پرمنٹ ریزیڈنس شپ ہے تو عالی تعلیم کے لیے جیسے انٹرنیشنل سٹوڈنٹس آتے ہیں تو آپ کو فیس دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے بلکہ جو سٹوڈنٹس آتے ہیں ان کے لیے کچھ عرصہ یہاں پہ وہ کام بھی کر لیتے ہیں تب بھی وہ فیس ان کی ماف ہو جاتی ہے وہ اسی طرح جیسے سوڈش سٹوڈنٹس اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں اور پرمنٹ ریزیڈنس والوں کو یہ بھی فائدہ کہ اپنی فیملی کو بلا سکتے ہیں ٹیمپریری والے وہ بلوا نہیں سکتے لیکن یہ ہے تو پرمنٹ اس کا لفظ ایسے ہوتا ہے کہ پرمنٹ ہے لیکن یہ پرمنٹ دوسرے سنس میں باس سنس میں نہیں بھی ہے وہ اس طرح سے کہ جب آپ کے پاس پرمنٹ ریزیڈنس شپ ہے تو زیادہ سے زیادہ دو سال آپ سوڈنس سے باہر رہ سکتے ہیں اگر دو سال سے زیادہ سا باہر رہ رہے ہیں آپ نے مائیگریشن بورڈ کو اطلاع نہیں کی تو آپ کا یہ پرمنٹ ریزیڈنس شپ جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے تو یہ گاہے بگاہے اس پہ جو قوانین تبدیل ہوتے رہتے ہیں اس پہ بھی نظر جو ہے وہ رہنی چاہیے ساتھ ہی اگر سخت قسم کے جرائم میں اگر آپ ملوث ہوں تو تب بھی پرمنٹ ریزیڈنس شپ جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے اگر یہ چیزیں نہیں ہیں اگر آپ سوڈن میں رہ رہے ہیں اور آپ زیادہ سا باہر نہیں جا رہے ہیں اور کسی بیوروں وغیرہ میں ملوث نہیں ہیں تو پھر پرمنٹ ہے پھر کوئی پرابلم نہیں ہے اب آ جاتے ہیں کہ پرمنٹ ریزیڈنس شپ سے سیڈیزن شپ جو ہے شہریت اس میں کیا فرق ہے تو شہریت جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ اس میں آپ سوڈن کے شہری ہیں آپ کے پاس سوڈن کا پاسپورٹ ہے آپ سوڈن کی پارلیمنٹ کا ووٹ دے سکتے ہیں آپ پارلیمنٹ کا الیکشن لڑ سکتے ہیں پرمنٹ ریزیڈنس والے جو ہے وہ ووٹ نہیں ڈال سکتے پارلیمنٹ کا یا پارلیمنٹ کا وہ حصہ نہیں بن سکتے آپ کے پاس اگر سیڈیزن شپ ہے تو آپ سوڈن کی پولیس میں جا سکتے ہیں بلکہ بعض جو سیکیورٹی ہیں وہ بھی جو پاسپورٹ یا سیڈیزن شپ مانگتے ہیں اس کے علاوہ بعض اور ایسے خاص جاب ہوتے ہیں کہ جو صرف سیٹیزنشپ والوں کو ملتے ہیں پرماننٹ والے وہ جاب نہیں لے سکتے وہ انجینئرنگ میں بھی ہیں وہ اور بھی ایسے حساس قسم کے جاب ہیں کہ جو پی آر والے نہیں لے سکتے تو پرماننٹ ریزیڈنس کے بعد جو سیٹیزنشپ ہے اس میں آپ کو مکمل اسی طرح کہا کہ آپ عدالت میں جو لوگ جاج بننا چاہتے ہیں وہ جاج بھی بن سکتے ہیں تو یعنی یہ زیادہ ایک چیز جو ہے وہ کھل جاتی ہے پھر سویڈش پاسپورٹ آپ کے ساتھ پاس ہے اسے آپ جو ہے وہ بہت سے ان ملکوں میں جا سکتے ہیں جہاں پہ ویزے کی ضرورت نہیں ہے پھر آپ یورپی یونین میں ازازانہ طور پر جا سکتے ہیں رہ سکتے ہیں کام کر سکتے ہیں اور پھر ابھی جو ہے وہ سیٹیزنشپ اس کے لیے جو آنے والے دنوں میں شرائط ہو سکتا ہو جائیں زبان کی یا سویڈن کی ہسٹری کی کلچر کی وہ ابھی جو ہے وہ نہیں ہے ہاں اس میں یہ ہے کہ جب آپ اس کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اگر آپ نے سیٹیزنشپ کے لیے جب آپ نے اپلائی کرنا ہے تو اس دوران آپ دیکھیں کہ آپ نے ٹیکسز پے کی ہوں آپ کے پاس کوئی باری جرمانے نہ ہوں یا اس میں آپ نے اگر آپ نے جرمانے وغیرہ کسی وجہ سے آپ کو فائن ہوئے ہیں یا آپ نے ٹیکسز پے نہیں کیے تو یہ آپ کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے یا اسی طرح اگر آپ کسی کو کسی جرم میں سزا ہوئی ہے تو پھر وہ ٹائم جو ہے وہ تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے پھر سویڈن میں آپ دوہری شریعت بھی رکھ سکتے ہیں ڈوال نیشنلٹی بھی رکھ سکتے ہیں سویڈن میں ڈوال نیشنلٹی رکھنے پہ سویڈن کی نیشنلٹی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا بعض منکوں کی نیشنلٹی پہ فرق پڑتا ہے جیسے پاکستان اور سویڈن کی ڈوال نیشنلٹی ہے تو جب ڈوال نیشنلٹی والا سویڈن میں رہتا ہے تو سویڈن کی پارلیمنٹ کا وہ میمبر بھی بن سکتا ہے پارلیمنٹ کا ووٹ بھی ڈال سکتا ہے اس کو مکمل حق ہو گئے لیکن وہ ہی ڈوال نیشنل جب پاکستان میں جاتا ہے تو پارلیمنٹ کا وہ ووٹ نہیں ڈال سکتا وہاں اس کو ووٹ کا حق حاصل نہیں ہے تو پاکستان میں رسٹرکشنز ہیں باقی ملکوں میں ہو سکتی ہیں لیکن سویڈن میں رسٹرکشن نہیں ہے لیکن اگر کسی وجہ سے آئندہ آنے والے دنوں میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اس قصہ کے جرائم کرے تو ان کی ڈول نیشنلٹی ختم بھی ہو سکتی ہے وہ سنگل رہ جائے گی یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ کو سٹیزنشپ ملتی ہے آپ دونوں رکھنا چاہتے ہیں تو دونوں رکھ لیں اگر آپ ایک رکھنا چاہتے ہیں تو آپ سٹیزنشپ رکھ لیں اور پاکستان کے لئے تو وہ پاکستان اوریجن کارڈ ہے وہ بھی آپ کو وہاں پہ فری آنے کی اجازت دیتا ہے بہرحال یہ ہر آدمی پہ منصر ہوتا ہے بعض لوگ دونوں نیشنلٹیز رکھنا چاہتے ہیں جن ملکوں کا سویڈن کے ساتھ معاہدہ ہے لیکن کئی کہتے ہیں جی دوہ کراندہ پرونہ جڑانہ پکھاراندہ ہے ایک کو ٹھیک ہے تو وہ اگر آپ ایک رکھنا چاہتے ہیں تو آپ سنگل رکھ سکتے ہیں بہرحال یہ جناب سیٹیزنشپ اور پرمننٹ ریزنشپ کا فرق تھا اس میں بینیفٹس کا فرق تھا مجھے امید ہے کہ جن لوگوں کو اس چیز میں تھوڑی تھوڑی کنفیونس تھی ان کی دور ہوئی ہوں گی تو ہمیشہ کی طرح آپ اپنی رائے کا اظہار کیجئے اگر مفید سمجھیں تو دوسرے لوگوں سے بھی شیئر کیجئے اپنا خیار رکھئے گا اور اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ